موسیقی رینجز کے حوالے سے بڑے دیر میں جو ہے وہ تمام اقدامات لیے گئے ہم نے ڈیلے کیوں کیا ہون اگر جلدی کر لیتے تو کتنی جانے ہم بچا سکتے تھے آپ کے خیال سے میرے بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے یہاں مختلف باتیں کی گئیں کسی پہ الزام لگایا یا حکومت پہ الزام لگایا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر کراچی کے حالات ماضی میں بھی خراب رہے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ رینجرز بھی ہے اس کے اندر کہ جب ان کے بجٹ میں جب ان کے جانے کے کوئی بات کی جاتی ہے اس وقت کراچی کے اندر حالات خراب کر دیے جاتے ہیں رینجرز بھی ایک بہت بڑی ذمہ دار ہے ایجنسیاں بھی اس میں کام کرتی ہیں صرف سیاسی جماعتیں نہیں یا سیاسی طور پر نہیں اس میں رینجرز بھی انوالو ہوتی ہیں سر رینجرز کیسے ذمہ دار ہے انہیں تو اختیارات نہیں دیئے گئے کہ آپ سے وہ عوام بیٹھی ہوئی ہے عوام جانتی ہے عوام سمجھتی ہے ابزرف کرتی رہی ہے اس بات کو کہ جب کبھی اس دفعہ اس بجٹ کے اندر رینجرز کے اختیار وہ کم کیا گیا ہے بجٹ اسی کے بعد ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئی ہے اور اس کے بعد ان کا بجٹ بحال ہو گیا اس کے بعد وہ کنٹرول ہوئی ہے صحیح ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے بیس سال سے ایسا ہو رہا ہے کہ جب رینجرز کو اٹھانے کی بات کی جاتی ہے تو یعنی آپ کے خیال سے یہ جو کلنگ ہو رہی ہے ٹارگٹ کلنگ یہ رینجرز میں کچھ اناثر ہیں وہ کروا رہے ہیں آدھے یہاں پہ سٹورنٹ بھی موجود ہیں میں ان سے جانا چاہوں گا کہ ان کی کیا رہا ہے آپ کے خیال میں ٹارگٹ کلنگ کے بیچے مقاصد کیا تھے میں تو یہ آپ کو بتانا چاہوں گا ابھی حالی میں آزاد کشمیر کے الیکشنز ہوئے ہیں اس میں یہ پتہ چلا حکومت آپ لوگوں نے دیکھا ہوا مختلف ٹی وی چانلز پر یہ بتایا گیا ہے کہ حکومت نے کتنی دھاندلی کروا ہی الیکشن کمیشنز کے کمیشنان کے خود تین ووڈ تھے اب یہ ہر عوام بچہ بچہ یہ کہہ رہا تھا آزاد کشمیر کے الیکشنز میں پیچھے حکومت کا ہاتھ ہے کہ ووڈز بڑے غلط تری ادھر ڈالے گئے ہیں اب یہ عوام کے سر میں سے ہٹھانے کے لیے کہ یہ بچہ بچہ یہ سرگچ کر رہا ہے یہ بات کر رہا ہے یہ جو حکومت ہے یہ ایسے اناثر پیدا کر جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ ڈائی ورڈ ہو جاتے ہیں اب حکومت کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کراچی میں ٹارگیٹ کلنگ سٹارٹ کر دو تاکہ کیا نام ہے لوگ اب جب کراچی ڈسٹرپ ہوتا ہے پورا پاکستان ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اس چکر میں وہ لوگ نے یہ ٹارگیٹ کلنگ سٹارٹ کروائی اور کیا نام ہے ازاد کشمیر کا ہر ایک کے دماغ سے نکل گیا دوست مجھے یہ بتائیں کوئی بھی جمہوری حکومت کوئی بھی جمہوری حکومت کیوں چاہے گی کہ ان کی حکومت غیر مستحقم ہو کیوں چاہے گی وہ وہ ایسا کچھ اصل میں بات یہ ہے نہیں تمام اپوزیشن وہ دیکھ رہی کہ اپوزیشن بہت سٹرونگ ہوتی جاری ہے دن بہ دن ان کو خطرہ ہو رہا ہے اپنی سیڈوں سے ان کو خطرہ ہو رہا ہے اپنی کاموں سے کہ کہیں ہماری پولی نہ کھل جائیں وہ اس چکر میں کراچی میں کون ریزی کرواتے ہیں تاکہ لوگ ڈر جائیں کہ کچھ آگی سے ہوا نہیں ہو اب دیکھیں رینجرز کی آپ بات کریں رینجرز پولیس اہلکار اگر ابھی کچھ دنوں پہلے ڈاکو پکڑا گیا تھا پولیس کا موبائل کا جیسے گیرے تھے موبائل ڈڑھکے تھے اس کو لوگ نے گولی مار دی ان کے پاس اس وقت کہاں سے وہ اجادت آئی تھے کہ انہیں اس بچے کو گولی مار دی اب ان کے پاس جب یہاں روز سو لوگ مر رہے تھے تو وہ کہاں سو رہے تھے رینجرز کے پاس کہاں سے سارے اختیارات کہ انہیں نے بندوں کو گولی نہیں ماری اتنے سارے انہوں نے بندے پکڑے ہیں ابھی ایک بندے کو انہوں نے گولی نہیں ماری وہ سمجھتے کیاں کہ عوام جاہل ہے یہ عوام کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ لوگوں کے بھائی وغیرہ مر رہے ہیں لوگوں کتنی بہنیں وہ ہوئی ہیں کہنا میں کتنے باپ اس دن بھی ٹی وی پہ آ رہا تھا کہنا میں بچی پیبر دیکھے آ رہی تھی اس کے باپ کو مار دیا گیا ان کے ہی بندیں مار رہے تھے سب کچھ یہی کروا رہے ہیں اس میں رینجز کے اناثر کچھ شامل ہیں اس میں رینجز کے تمام حکومت کے اناثر جتنے بھی ہیں سب سوائے ملیں اوکی اوکی جی سر آپ کیا کہیں گے السلام علیکم ایسا ہے کہ جب سے یہ پاکستان بنائے ہمارے یہاں فورسز کا عمل دخل رہا ہے ہمارے یہاں سیاسی قوتوں کو آگے نہیں لائے گیا ہمارے یہاں ایسا جو ہے نا کوئی نظام نہیں آیا گیا جس سے عوام میں ترقی ہو عوام خوشحال ہو اب آپ دیکھ لیں لائٹ ہیں چاروں طرف کہیں آپ کو لائٹیں نہیں ملیں گی ہمارے یہاں نماز کا ٹائم ہے لوگ جو ہے نا پریشان ہوتے ہیں بچے پریشان بنیادی مسئلے یہ ہیں اور جہاں تک یہ ٹارگیٹ کلنگ وغیرہ کا ہے تو یہ حکومت چاہی نہیں رہی کہ ایسا کچھ ٹارگیٹ کلنگ روکی جائے سر ایک سوال کا میرے جواب دیجئے گا کہ ہم اٹھانہ کروڑ کے عوام ہیں پانچوی بڑی طاقت ہیں ہم دنیا کی ہماری خوشحالی ہمارے مستقبل ہماری عوام کے مستقبل کس نے یہ ارگمال بنایا ہے ہمارے یہاں دیفینیٹلی امریکہ ہے امریکہ ہمیں ترقی نہیں کرنے سر امریکہ تو میلوں دور بیٹھا ہے ہمارے اپنے ملک میں میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ میں سوئی گیس میں ہوں ہمارے یہاں سوئی گیس دو آزار بارہ تیرہ تک بلکل ہی پریشر ختم ہو جائے گا اس کا اب ہم لوگ کوشش کرتے ہیں حکومتیں کوشش کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں لیکن ہمیں ریزلٹ یہی سامنے آتا ہے کہ امریکہ جو ہے نا ہر چیز کو منع کرتا ہے کہ آپ ایران سے نہ لیں ایران سے بجلی نہ لیں تیل نہ سر اٹھارہ کروڑ کے عوام میں ہم پانچوی بڑی طاقت ہیں امریکہ ہمیں منع کرتا ہے ہم اس کی بات ماننے گے بلکل ماننے گے آپ سے میں اگر پیسے لے لے کے اپنا گھر چلاتا رہوں ایک دن میں جو ہے نا آپ کے سامنے آنکھیں اٹھا کے بات کروں گا لیکن سر گزارش یہ ہے کہ اصل ذمہ دار تو ہماری حکومتیں ہوئیں نا ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہوئی جو ڈیلیور نہیں کرتی امریکہ انڈیا کوئی بھی چاہتا ہے وہ ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں ہمارے مفاد میں کیا ہے اس کو پوٹیک کرنا ہے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ چناب ٹھیک ہے آپ جو ہے نا صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اس کے اندر بناتی ہیں یہ جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے یہ تمام جو ہے نا اس میں آپ نے اکثریہ دیکھ لی کہ سب کہتے ہیں فورسی جس کے امیدار ہیں آخر وہ ہم سے ٹیکس لے رہے ہیں ہمارے پیئی ہیں ہمیں کیوں وہ تحفظ فرام نہیں کرتے کٹی پہاڑی کے پیچھے میرے رشہدار رہتے ہیں ان کے متواتر فون آ رہے تھے کہ یار ہم کیا کریں دو دن ہو گئے ہمارے پاس پانی نہیں ہے ہمارے پاس کھانا نہیں ہے ہمیں کچھ بچاؤ اب ہم پریشان سب پریشان تو یہ کوئی طریقہ ہے آگر پاکستانی ہے چار دن بعد جب حالات کچھ قدریں بہتر ہوئیں تو اب آپ کے رشہدار خیریت سے سکون میں نہیں سکون میں کہ اب وہ آ گئے ہیں ہمارے علاقے میں سمجھے نا ہمارے رشہدار ہیں ان کے آن ہو گئے ہیں کوئی پتہ ہی نہیں اچھا وہ علاقہ چھوڑ دیا آج بھی صبح میں آفیس میں تھا متواتر فون آ رہے تھے یار کھارا در لی مارکیٹ کھڑا مارکیٹ ادھر حالات خراب ہیں اس طرف نہ جانا سمجھے نا ہم نے ادھر جو گئے ہوئے تھے ہمارے ساتھی دوست حباب رشہدار ہم نے کہا بھائی آجاؤ یہ تو یہ حالت ہے اس ملکے یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک سٹوڈنٹ موجود ہیں میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ آپ کو کون ذمہ دار نظر آتا ہے آپ کے مستقبل کا کون ذمہ دار نظر آتا ہے کس نے یار کمال بنایا ہے آپ کو بسکلی ہماری خود کی غلطی ہے جب تک ہم اس حکومت کے خلاف اٹھیں گے ہم ایک کا نہیں ہوگا ہم کچھ کر نہیں سکتے ہم جب تک چھپ رہیں گے وہ ہم پہ پریشر ڈالتے رہیں گے اور ایک دن ہم سب الگ ہو جائیں گے ہمیں چاہیے ہم ایک ہوگے کھڑے ہوئیں گے خلاف اور جب ہم کھڑے ہوں گے تو یہ خود بخود ہڑ جائیں گے پیچھے یہ ہم سے ڈریں گے جب تک ہم پیچھے ہڑیں گے یہ ہم پہ چڑھتے رہیں گے یہ ہمیں پیچھے کرتے رہیں گے یہ ہم کہیں گے امریکہ ہے یہ ہم ایسا نہیں ہے تو دوست آپ نے بات بلکل ٹھیک کی لیکن ہم کب کھڑے ہوں گے وہ کون سا وقت آئے گا جب ہماری عوام جو ہے وہ یک جا ہو جائیں گے کون سا وقت آئے گا دیکھیں ریولیشن کبھی بھی اگرم سے ہی نہیں آتا اس کے لئے آپ کو ورک کرنا پڑتا ہے اب یہاں پہ کوئی ایک بندہ آگے آتا ہے تو سب کہتے ہیں یار یہ آکیل آگے جا رہا ہے چھوڑو اس کے ساتھ جائیں گے مریں گے یہ وہ تو ہم سب کو ایک ساتھ سب کو لکھے چلنا پڑے گا سب اگر ساتھ آگے چلیں گے تو کچھ ہوگا رہا ہے یہ نہیں کہ ایک بندہ آگے جاتا ہے دوسرا کہتا ہے یار یہ تو آگے جا رہا ہے یہ مرے گا اسے وہی فیچر نہیں ہے ہم سب کو ساتھ جانا ہوگا سر 33 برس بیٹھ گئے انہوں نے جو بات کی انہوں نے بالکل صحیح بات کی کہہ سکتے ہیں کہ پیڑیاں گزر گئی ہیں مطلب جنریشنز تو جنریشنز اب دیسری تھرڈ جنریشن فورٹ جنریشن ہے حالات پاکستان کے وہیں ہیں مطلب ہم صرف خواب دیکھتے ہیں یا موقع ملتا تو اٹھ کے دبائی بھاگ جاتے ہیں امریکہ بھاگ جاتے ہیں لندن بھاگ جاتے ہیں انہی کو گالیاں بھی دیتے رہتے ہیں مگر یہ ہے کہ حالات ہمارے وہیں کے وہیں ہیں دنیا جو ہے وہ تبدیل ہوتی چلی گئی ہے ہر چیز جو ہے آگے ساگے چلی گئی ہے کب آخر اب تو وقت آگے کب ہم اٹھ کھڑے ہوں گے کب ہمیں ہمارے مسائل کا حل ملے گا کیا جواب دیں گے دیکھیں ابھی آپ نے ایک سوال پوچھا یہاں پہ کہ بھئی کون لوگ ہیں کہ اگر پاکستان کے ایسے حالات رہے تو وہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے کچھ لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ان سے یہ پوچھیں وہ کیوں جائیں گے اور آپ مجھ سے پوچھیں میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا یہ میرا ملک ہے اس میں اگر کوئی خرابی ہے تو اس کو میں صحیح کرنے کی کوشش کروں گا جو خراب لوگ ہیں میں ان کو باہر بھیجوں گا کہ وہ جائیں باہر ہم نہیں جائیں گے ہم اس ملک کو ہم اس ملک کو بنائیں گے اور اس کو مضبوط کریں گے اور اس کی تمام قوموں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے اوکے فیر رہا فیر رہا سر ہمیں بریک لینی ہے اور بریک سے آنے کے بعد پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے کہ کراچی کے مسائل کا ٹھوس اور پائیدار حل کیا اس حکومت کے پاس ہے اس بریک کے بعد کی بوچنگ مانگ رہا پاکستان موسیقی